اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے ملک آمی حمید اور آپ ہمارا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں مینی دو تو ہمارے چینل کو کر دیں جلدی سے سبسکرائب دوستو آج جو ہے میں آپ کو لب برد کا جو ہے وہ مکس دانہ بتانے والا ہوں یہ دانہ جو ہے میں نے خود ریڈی کروایا ہے آپ لوگ پرشان نہ ہوں جن لوگوں نے جاوہ سپیرو رکھی ہوئی ہے انشاءاللہ آنے والے کچھ دنوں میں جاوہ سپیرو کے مکس سیٹ پر بھی ایک پوری ویڈیو بناوں گا جو کہ آپ سارا سال استعمال کروا سکتے ہیں یہ لب برد والا دانہ جو ہے یہ بھی آپ اپنے پرندوں کو سارا سال استعمال کروا سکتے ہیں سوائے ایک عدی چیز نکال کے وہ میں آپ کو اسی ویڈیو میں بتا دوں گا اور جاوہ سپیرو کے مکس سیٹ پر بھی جو ہے میں مکمل ویڈیو بنا کے آپ کو بتاؤں گا تو دوستو آپ لوگ کہہ رہے تھے کہ بھائی ہمیں جو ہے وہ مکس دانہ بتائیں وارٹس ایپ پر کافی لوگ مجھے پوچھ رہے تھے تو میں آپ کو کہتا تھا کہ یار بزارت میں چلے جائیں مارکٹ میں چلے جائیں شاپ سے جو ہے لب برد کا جو مکس دانہ ہوتا ہے جو ملتا ہے وہ لے کے ڈال لیں میں بھی وہی ڈال آتا ہے ظاہر ہے میں تب تک کوئی چیز نہیں بتاتا جب تک جو ہے میں خود جو ہے وہ ریڈی نہ کر دوں تو آپ جو ہے یہ میں نے بڑی میند کے ساتھ ریسرچ کے ساتھ جو ہے یہ میں نے دانہ بنایا ہے تاکہ جو ہے ایک اچھا دانہ اپنے لب برد کو دیا جا سکے ان کی صحت اچھی رہے جب صحت اچھی ہوگی تو اچھی اچھی بریڈ کریں گے اور ان کے چکس بھی جو ہے آگے صحت مند ہوں گے تو دوستو ویڈیو بڑی سوپر ڈوپر ہونے والی ہے آپ نے اس ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھنا ہے تاکہ جو ہے آپ کی تمام کنفیوجن دور ہو سکے مکس سیڈ کی حوالے سے دوستو ہاتھ میں جو ہے وہ کوپی پینسل اٹھا لیں جو جو چیز میں آپ کو بتاتا جاتا ہوں آپ نے نام کے ساتھ اتنی اتنی کوئنٹی بھی لکھتے جانا ہے میں ساتھ میں آپ کو پکچریں شیئر نہیں کہا رہا کیونکہ یہاں پر چھوٹی چھوٹی پکچریں لگیں گی وہ آپ کو سمجھ تو ویسے بھی نہیں آنی اور ویسے بھی اگر آپ پر پرندے رکھے ہوئے تو ان چیزوں کے نام تو آپ کو پتائی ہوں گے اگر نہیں بھی پتایا تو نام ساتھ میں لکھتے جائیں دکاندار کے پاس چلے جائیں وہاں پر یہ ساری چیزیں آپ کو دکاندار جو ہے وہ پروائیڈ کر دے گا دوستو یہ جو دانہ میں نے آپ کو پہلی بھی بتایا یہ جو میں آپ کو دانہ بتا رہا ہوں یہ پورا سال استعمال کروا سکتے ہیں کچھ لوگ آپ کو کنفیوز کرتے ہیں کہ سردیوں کے دانہ یہ ہے برسات کے موسم کا دانہ یہ یعنی کہ انہوں نے جو ہر دو دو تین تیر مہینے کے دانے ملا آئیتے ہیں تو ایسی بات نہیں ہوتی یار تھوڑا سا فری رہا کرو تینشن نہ لیا کرو بس ہر کام ہے اور سار پہ سوار نہ کیا کرو برس کو کوئی اتنا مشکل کام نہیں ٹف کام نہیں آسان سارت کام ہے باز یہ آپ جتنی زیادہ لوگوں کی ویڈیوز دیکھتے ہیں وہاں آپ کو کنفیوز کرتے ہیں کبھی آپ کہتے ہو یار یہ بندہ صحیح کہہ رہا ہے کبھی کہتے ہو یہ صحیح کہہ رہا ہے چھوڑ دو آرام سے چلو کوئی مشکل کام نہیں یہ کی طرح کھدانہ ہوتا ہے سارا کھاتے ہیں گرمیوں میں بھی سردیوں میں ایک قدر چیز اگر آگے پیچھے کرنی پڑ جائے تو وہ کوئی اتنا ایشو نہیں ہوتا تو کوپی پیرسل مجھے عبید ہے کہ آپ لوگوں نے اٹھا لی ہوگی اچھا پہلے نمبر پر جو ہے وہ سفید چینہ سفید چینہ آپ نے لینا ہے پانچ کلو اچھا جن کے بعد زیادہ ہیں یہ کام ہیں ان کو بھی میں آخر میں جا کے ٹپ دوں گا اس دانے کے حوالے سے آپ نے ویڈیو جو ہے وہ اینڈ تک دیکھنی ہے سفید چینہ آپ نے لینا ہے پانچ کلو اس کے بعد لال چینہ لال چینہ آپ نے لینا ہے دو کلو اس کے بعد آ جاتی ہے دیسی کنگنی جو کہ ہم زیبرا فنچز کو بھی ڈالتے ہیں یہ والی چھوٹی کنگنی یہ آپ نے لینی ہے تین کلو اس کے بعد لال کنگنی لال کنگنی بھی آپ کو پتہ ہے زیبرا فنچز کھاتی ہیں جو چھوٹی چھوٹی ہوتی ہے لال کنگنی وہ لینی ہے آپ نے دو کلو اس کے بعد آ جاتے ہیں کنیری سیڈ کنیری سیڈ آپ کو پتہ ہے سردیوں میں یود کروائے جاتے ہیں یہ برد کو ہیٹ پلاتے ہیں اور برد کو جو ہے وہ سردی سے بھی محفوظ رکھتے ہیں ظاہر برد کے اندر جب ہیٹ ہوتی ہے تو پھر وہ سردی کی اثرات سے بھی بچ جاتا ہے تو کنیری سیڈ آپ نے لینے ہیں دو کلو یہ مہنگی ہیں اس لیے جو ہے میں نے دو کلو رکھی ہیں دوستو اگر آپ نیچرل بریڈنگ فارمولا لینا چاہتے ہیں جو کہ بالکل موظہر صحت نہیں ہوتا خوشک جنگا ڈرائے پراؤن یا ڈرائے پراؤن کا پاورڈر بھی ہمارے پاس اویلے بھال ہے کچھ لوگوں کو پرابلم ہوتی اس کو پیسنے میں تو پیسا ہوا بھی ہمارے پاس مل جائے گا پاورڈر شیئے میں آدھا کلو اور ایک کلو کی پیکنگ میں آپ کو مل جائے گا اس کے ریٹس کیا ہیں اسی وٹسپ نمبر پہ رابطہ کریں آپ کو ریٹس بھی بتا دیا جائیں گے ڈلیوری کا بھی سارا طریقہ کار بتا دیا جائے گا کوشش کیا کریں کہ یہ جو کیمیکل پاورڈر ٹائب اور ڈبے میں یہ جو چیزیں ہوتی ہیں یہ اپنے برد کو نہ استعمال کروائے کریں یہ مدر صحت ہوتی ہیں اپنے برد کو جتنی نیچرل چیزیں استعمال کروائیں گے برد صحت مند بھی ہوں گے لانگ ٹرم تک آپ کے پاس بریڈ بھی کریں گے اور زیادہ بریڈ بھی کریں گے اور جن لوگوں کے برد کے انڈے انفرٹائل ہوتے ہیں وہ جو ہے خوشک جینگے کو استعمال کروائیں آپ کو جو ہے اس سے انشاءاللہ تعالی برپور فاتح ملے گا تو جن لوگوں نے بھائیوں نے پرچیز کنا دیئے گا وٹسپ نمبر پہ رابطہ کریں میں آپ کے ساتھ تمام ڈیٹیل جو ہے وہ شیئر کر دوں گا اس کے بعد آ جاتا ہے باجرہ باجرہ آپ نے لینا ہے ایک کلو اس کے بعد جو جو آپ نے لینا ہے ایک کلو جو یا جوی اس میں سے جو بھی آپ کو ملتا ہے آپ نے ایک کلو جو ہے وہ لینا ہے اس کے بعد آ جاتا ہے چونہ چونہ منجی یا پیڈی یہ ایک کی چیزیں ہیں ٹینس سے نہیں لینا ہے آپ نے چونہ آپ نے لینا ہے ایک کلو اس کے بعد آ جاتے ہیں بھانگ کے بیج یہ بھی آپ نے لینے ہیں ایک کلو اس کے بعد آ جاتی ہے سورج مکھی کے بیج اب سورج مکھی کے جو بیج ہوتے ہیں وہ بڑے ہوتے ہیں چھوٹے ہوتے ہیں آپ نے جو ہے وہ چھوٹے والے لینے ہیں بڑے والے نہیں لینے ہیں وہ اتنی سانی سے جو ہے لبرد نہیں کھاتے تو آپ نے چھوٹے والے لینے ہیں چھوٹے والے جو ہے وہ سستے بھی ملتے ہیں اور اس کے بعد آجاتا ہے خورتم اب خورتم لوگ کہتے ہیں کہ بھئی زیادہ سے زیادہ استعمال کروانا چاہیے تو ایسی بات نہیں ہے ٹپ دے رہا ہوں خورتم جو ہے یہ جو لبرد ہوتے ہیں یہ بہت کام کھاتے ہیں تو آپ نے خورتم لینا ہے صرف آدھا کلو آپ نے یہ ساری کوئنٹیٹی لینی ہے لیکن جو ہے جس دکاندار سے بھی لینی ہے پہلے اس سے جو ہے ایک ایک چیز جو ہے وہ صاف کروا لینی ہے پنکھا لگوا کر تاکہ آپ کو جو ہے ایک صاف دانہ مل سکے جس میں مٹی بھی نہ ہو اور چھلکا بھی کسی قسم کا نہ ہو تو سارا پنکھا لگوا کے لینے میں نے ایسی لی ہے اس لیے آپ کو یہ بتا رہا ہوں میں نے سیم جو ہے ایسی ہی لی ہے یہ دانہ تو آپ نے بھی جو ہے صاف سترا کر کے جو ہے یہ ساری کوئنٹیٹی لے لینی ہے گھر میں آکے مکس کر لینا ہے مکس کر کے رکھ دیں اپنے برد کو کھلائیں اپنے لب برد کو کھلائیں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے لب برد جو ہے وہ اچھی سے اچھی بریڈ کریں گے یہ پورے سال کا دانہ ہے آپ دینے لگا ہوں میں آپ کو دو تین ٹپ جن پہ آپ انہیں عمل کرنا ہے آپ کچھ لوگ کہیں گے نہیں بھی اس میں ایسی چیزیں ہیں جو آپ گرمیوں میں نہیں ہی استعمال کروا سکتے تو وہ ہے جسٹ کنیری سیڈ کنیری جو ہے آپ نے گرمیوں میں جائے مارچ میں جا کے نکال دینی ہے اور آٹھویں مہینے سے جائے دوبارہ شروع کر دینی ہے یہ جو گرمی ہمارا پورا موسم ہوتا ہے سیزن ہوتا ہے اس میں آپ نے کنیری سیڈ جو ہے وہ نہیں استعمال کروانے کیونکہ یہ گرم ہوتے ہیں اس کے علاوہ باقی جتنی بھی چیزیں آپ کو بتائیں یہ آپ سارا سال استعمال کروا سکتے ہیں کسی کی باتوں میں نہ آئیں کسی جنجٹ میں آپ پڑھیں چپ کر کے بنا کر رکھ دیں جب یہ ختم ہو جائے تو دوبارہ بنا لیں آپ آپ میں سے کچھ بھائی کہیں گے کہ میرے پاس تو بہت زیادہ بڑھ دیں یہ دانہ تو میرا دس دن بھی نہیں نکلے گا پندرہ دن بھی نہیں نکلے گا تو بھائی آپ پیسے کرو اس کوانٹیٹی کو جو ہے ڈبل کر لو جتنی جتنی میں نے آپ چیزیں بتائی ہیں وہ ڈبل کر کے آپ زیادہ دانہ بنا لو اور کچھ میرے بھائی کہیں گے کہ بھائی ہمارے پاس چار پانچ پیر ہیں یہ تو دانہ بہت زیادہ بن جائے گا تو ہمیں تو تنا چاہیے نہیں ہوتا تو ہم کیا کریں ہم تو تنا دانہ فور بھی نہیں کر سکتے اور لے بھی نہیں سکتے تو بھائی آپ کم کر دیں کوانٹیٹی کو آپ آدھی کر لیں یا اس کا جو ہے چوتھا ایسا کر لیں آپ کو جس چیز کی جتنی جتنی مقدار بتائی گی ہے وہ آدھی کر لیں یا چوتھا ایسا کر لیں آپ کا دانہ ریڈی ہو جائے گا تو مجھے بتائیں دوستو کہ اس سے آسان ٹیپ کو یہ آپ کو بھلا دے سکتا ہے دیکھیں کتنا زبردست طریقے سے جو ہے میں نے آپ کو سارا گائیڈ کر دیا ہے کہ آپ نے جو ہے یہ مکس دانہ ریڈی کرنا ہے اور اپنے برز کو دینا ہے تو دوستو یہ لب برز کا مکس سیڈ جو ہے میں نے آپ کو بتا دیا ان سے حطل اگلی آنے والے کچھ دنوں میں جائے میں آپ کو جاوہ سپیروں کا اب اس طرح سے جو ہے مکس سیڈ بتاؤں گا پورے سال کا تو آپ نے میرے چینل کے ساتھ کنیکٹڈ رہنا ہے میرے چینل کو سبکرائب کرنا ہے تاکہ اس طرح کی ان فارمیٹی ویڈیوز آپ تک بار وقت پہنچتی رہیں دوستو ملتے ہیں آپ ساتھ اگلی کسی معلومات میں ویڈیو میں تب تک کے لیے لافظ